اور آپ کو بتائیں کہ محلق وائرس پھر سر اٹھانے لگا ہے نیوزیلینڈ میں نئے کرونا کیسز ریپورٹ ہونے پر پارلیمانی انتخابات ملتوی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے غیر ملکی خبر اسائدارے کی ریپورٹ کے مطابق نیوزیلینڈ چین کے بعد دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے کرونا وائرس سے نجات پا کر ملک بھر میں لوک ڈاؤن کے خاتمے کا اعلان کیا تھا تاہم اب ایک سو تین دن بعد کرونا وائرس کے نئے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں جس کے باعث تمام نیرسنگ ہومز بند کر دیا گئے ہیں کیوی وزیراعظم جسینڈا آرڈن نے کہا ہے کہ کرونا کی وبائی صورتحال اگلے ماہ ہونے والے پارلیمانی انتخابات ملتوی کروا سکتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جن پانچ افراد میں کرونا وائرس کی تشغیص ہوئی ہے حکام ان پانچوں سے ملنے والے افراد کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ ان کا بھی کرونا ٹیسٹ کیا جا سکے کرونا کے نئے کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد آکلینڈ میں شہریوں کو تین روز کے لیے گھروں میں رہنے کی تاقید کر دی گئی ہے تاکہ بابا کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور اس بات کا بھی قوی امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ملک میں مزید کیسز سامنے آ سکتے ہیں